السلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آج ہم مکہ المکرمہ جہاں پر جبل نور موجود ہے جسے غار اہرا بھی کہا جاتا ہے جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور اسی غار میں آ کر عبادت کرتے تھے آج ہمیں وہ موقع ملا ہے کہ ہمارے گروہ کے ساتھ یہاں کی زیارت ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی یہاں کی زیارت کرتے چلیں گے انشاءاللہ کیونکہ بہت ہی کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں کی زیارت کرتے ہیں وہ آئیے جانتے ہیں ہمارے معلم جناب حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا اس پر کیا کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ غار اہرا کا مقام ہے الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر آج غار اہرا کی زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبوت سے پہلے اپنی تنہائی میں اپنا حال اللہ کو سنانے کے لئے اکیلے پن میں یہاں پر آ کر بیٹھتے تھے ذکر میں رہتے تھے اور اپنا دل کی بات اللہ کو سناتے تھے تو تب جا کر اللہ نے یہاں سے نبوت کا اور قرآن کا سلسلہ جاری فرمایا تھا تو اسی کے ذریعے سے ہم لوگ آج اس کی زیارت کرنے کے لئے اور یہاں کا مقام جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لئے خیامت تک کہانے والے امتیوں کے لئے کیا کچھ یہاں پر انہوں نے مانگا تھا وہ دیکھنے کے لئے ہم سب لوگ آئے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان زیارتوں کو دیکھ کر استفادہ کریں گے اور جب بھی اللہ آپ کو یہاں پر موقع دے گا آپ بھی یہاں کی زیارت کریں گے اب ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے افسر محسوری صاحب کے ساتھ یہاں کی زیارت کریں گے انشاءاللہ آجائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربک الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر صدق الله العظیم معزز بزرگوں عزیز ساتھیوں اور عزیز ماں و بہنوں اب جو ہمارے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کو عربی میں جبل نور کہا داتا ہے جبل نور اور اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے اس میں اقرأ بسم ربک الذي خلق آیت لکھی ہوئی ہے یہ قوم سا پہاڑ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اور اس کا نام کیسے روشن ہوا ہے اس پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آرز کروں عزیز دوستوں غار حرا اور جبل نور پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہاں آپ تشریف فرما ہوتے اور کئی کئی دن کا توشہ لے جا کر یہاں اللہ کی عبادت حمد و سنہ اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کیا کرتے تھے کئی کئی دن وہاں آپ قیام فرماتے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سے پہلے بھی آپ کے دادا عبد المطلب یہاں غار حرام تشریف فرما ہوتے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہاں کئی کئی دن تک اللہ کی عبادت مصروف رہتے یہاں تک لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ و انہا آپ علیہ السلام کے لئے توشہ لے کر غار حرام اکیلے پہنستی وہاں توشہ دے کر واپس ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ کی انچائی کتنی بلند ہے اور اس کے اوپر چڑھنے کے لئے کتنے پتریلے بڑے بڑے پتر ہیں اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ و انہا تنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے توشہ لے کر وہاں پہنچتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں عبادت مصروف رہتے ایسے ہی ایک دن ایک گھڑی ایسی آئی اللہ رب العزت نے حضرت جبرایل علیہ السلام کو وہاں بھیجا حضرت جبرایل علیہ السلام آ کر سلام عرض کیے اور آپ سے کہا آپ پڑیئے یہ قرآن آپ پڑیئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی سے پڑا ہوا نہیں ہوں یعنی میں کسی سے پڑھ کر نہیں ہوں یہ ترجمہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ نہیں ہے بلکہ میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں کئی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت جبرایل علیہ السلام نے فرمایا آپ پڑیئے اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار ہی عرض کرتے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو سلام کے سینے کو دبوچ پھر فرمایا اقرع بسم ربک اللہ خلق آپ پڑیئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا یہ پہلی وہی ہے اس کا پہلا لفظ ہی پڑھنے کا ہے قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے اس کا پہلا لفظ ہی پڑھنے کا ہے تو معزز بزرگان محترم اس سے ہم یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ قرآن مجید اصل مقصد پڑھنے کے لئے ہے اور اس کو دوسرے مقاصد کے لئے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں گھروں میں برکت کے لئے سور آسین لکھ گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں اور بھی کئی جگہ پر ہتھروں میں قرآن کے آیتیں لکھ کر لگایا جاتا ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے یہ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے قرآن مجید جتنا پڑھو گے جتنا اس کو یاد کرو گے جتنا اس کو سمجھو گے ایک سمندر کے معنی ہے جتنا غوتے لگاؤو گے اس میں موتیاں ہی موتیاں ملیں جتنا پڑھتے ہوگے مزا ملتا رہے گا اور بھی پڑھنے کو دل چاہے گا آج مزرگان محترم لوگ قرآن کو رسمی طور پر صرف رمضان میں کسی کے انتقال پر دکان نئے دکان کی اوپنننگ کے موقع پر نئے گھر کی اوپنننگ کے موقع پر چند مولی صاحبوں کو لاکر پڑھا دیتے ہیں پھر چھٹی کر دیتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر بڑی رسموں کے ساتھ قرآن مجید حدیعہ دیا جاتا ہے پھر اس کو انچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے شاعر نے کیا ہی الفاظ کہے تاقوں میں سجایا جاتا ہوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بند کر گلوں میں لٹکایا جاتا ہوں دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں ایسا ہو گئے اس کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے روزانہ کم از کم قرآن مجید کا ایک جز پڑھنا چاہیے ایسی تلاوت کرتے تھے اور کتنی ایسی عورتیں بھی گزری ہیں جو دن میں روزانہ رمضان کے موقع پر پندرہ پارے پڑھ لیا کرتی تھی حضر الشیق الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ فضائل قرآن میں لکھتے ہیں کہ میں تحدیض بن نعمہ کے طور پر لکھتا ہوں کہ اپنی گھر کی عورتیں اپنے کام و کاج کے ساتھ روزانہ پندرہ سے بیس پارے پڑھ لیا کرتی امام شافی رحمت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ صبح میں قرآن شام میں قرآن پڑھتے تھے امام بو حنیفہ رحمت اللہ کے متعلق بھی لکھا ہے کتنے مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا جائے یہ قرآن کا حق ہے ورنہ قرآن متعلق کرے گا ہم سے کہ میرا حق کیا عدہ کیا قرآن مجید پڑھنے میں ترتیل اور تجوید کا بھی لحاظ رکھے پہلے زمانے میں آورتیں گھروں میں پڑھاتے تھی روسی کو پڑھتے لیکن تجوید اور ترتیل کا لحاظ رکھتے قرآن مجید کی تلاوت ہو تو بزرگان محترم غار حرا کی پہلی آیت ہم یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم حج کے سفر میں گئے عمر کے سفر میں یہاں پہنچے اور قرآن کی پہلی آیت کو ہم نے دیکھا اس کو پڑھا تو اب دل میں عظم ہو ارادہ ہو کہ قرآن سیکھیں گے پڑھیں گے کوئی حضور قابل قبول نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے بڑی عمر کی ہو گئے رسمی طور پر لوگ بچوں کو چار سال کی عمر میں مختب کرائے جاتے ہیں یعنی اقرب اسم ربک اللہ اولین آیتیں پڑھ گھروں میں لڑبو پر ہاتھ رکھ پھوڑتے ہیں اسی کی دعوت کرتے ہیں بس اسی پر اکتفا کر لیں یہ مقصد نہیں ہے قرآن پڑھنا چاہیے قرآن خود کہتا ہے کہ تلاوت کریں پڑھیں اور اس کو جتنا ہو سکے پڑھے سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے لیکن تلاوت کا معمول ہونی چاہیے تلاوت ہوگی تو ایسا اثرات ہوں گے جس کا کوئی احساس تک نہیں ہوگا ہمیں گھروں میں تلاوت ہوگی تو بہت بڑے اثرات اچھے اچھے اثرات ہوں گے برکت آئے گی جنات شیعتین سب وہاں سے دور ہو جائیں سور بقرہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے جنات اور شیعتین چلے جاتے سور یاسین کے متعلق حدیث میں آتا ہے جو بندہ رات میں تلاوت کرتا ہے اللہ رب 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 رہتا ہے فقر و فاقے سے دور رہتا ہے اسی طریقے سے اور بڑی فضائی صورتوں کی لکھی گئی ہیں اس لئے ہمیں یہ بات بڑی ہی عجیب لگتی ہے کہ ہم لوگ رسمی طور پر تلاوت کرتے ایسا نہیں ہونی چاہیے اب آئے عمرے کے سفر میں حج کے سفر میں لوگ پہنچتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت آئیمہ حرمین سے سنتے ہیں تو دل کام پڑتے ہیں تو آپ بھی عمرے کے سفر میں آئے ہیں جتنے لوگ بھی ارادہ کی قرآن کو سن رہے کانوں سے کتنا حسین اور جمیل پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت پر کتنا دل پر اثر ہوتا ہے اور اس کے باوجود قرآن کے مطالب اور معنی پر غور کریں گے تو گرانگٹے کھڑے ہو جائیں گے آنکھوں سے آنسوں جاری ہوں گے تو اس لحاظ سے ہمارا فریضہ بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے قرآن کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن کی تعلیم دے روزانہ قرآن کی تعلیم دے پچھلے زمانے میں ہم نے جن مسجدوں میں نماز پڑھی ہے آج سے تقریبا تیس سال پہلے کہ مسجدوں میں امام جو ہے ریٹیڈ گور میں ٹریٹیڈ آدمی ہوتے تھے اس لیے کہ کوئی عالم کوئی مفتی کوئی قاری ترجیز سے پڑھنے والے اس دور پر نہیں تھے اس دور میں نہیں تھے اب اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان مساجد میں بہت ہی اچھے انداز سے ائیمہ اکرام قرآن کی تلاوت کرتے ہم بھی چاہیئے کہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید اچھے سب کچھ ہوتا ہے کتنا ایسے دکان ہیں صبح میں یاسین ڈال دیئے کتنے ایسی گاڑیاں ہیں لوگ سواری کرتے ہوئے کار میں یاسین کی تلاوت دیئے گھروں میں یاسین کی تلاوت موبائل میں آن کر دیئے یہ سب رسمی طور پر ہے لیکن اصل اس کا مقصد یہ دل اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں اسی لئے کتابوں میں حضر الشیخ نے لکھا ہے تلاوت میں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے نگاہوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو اس آیت کا پہلے لفظ پر عمل یعنی پڑھنے کے لفظ پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وآخر مہترم جس طرح مکہ تل مکرمہ جہاں جبل نور ہے اسی پر جو ہے گار حراب حجور ہے آپ کتنے سال سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور آپ کا نام سر یہاں مجھے پندرہ سال ہو گیا ہے میرا نام حجید جاوید ہے میں جمہو کشمی سے بلان کرتا ہوں انڈیا سے ہوں میں مجھے پندرہ سال ہو گیا انڈیا سے ہوں اس کی فضلیت بتائیں یہاں پر کرانشریف کی پہلے آیت ادھری نازل ہوئی یہ آیت ادھری نازل ہوئی سر یہاں پر جو صبح کا ٹائم میں زیادہ حجی ہو جاتا ہے جو زور کے ٹیم کم ہو جاتا ہے پھر اثر کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے در حجی اور رات کو حجی بہت آتا ہے دن میں کم آتے دو پر رہنے کی وجہ سے پھر پھر ابھی جو یہ پہلا راستہ ہے ابھی یہ اس راستے میں ابھی تھوڑا عرصہ یہ چلے گا پھر اس کے بعد نیا راستہ یہ بن رہا ہے پورا سسٹم کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور لائٹ ہے سب کو چھدر یہ دو ہزار چوبیس میں یہ شروع ہو جائے گا رات میں بھی آ کر زیاد ہو سکتے رات کو زیادے آتے ہیں دن سے رات کو زیادے آتے ہیں رات میں یہاں پر آتے ہیں تو بجلی کا کوئی نہیں قدرتی روشنی ہوتی ہے یہ لائٹ کی ضرورت نہیں پڑھتی آپ کو یہ شہر کی روشنی پہار کے اندر ہوتی ہے اس لئے اس کو جبل نور بولتے ہیں میرے دماغ میں بھی یہ تھا کہ رات میں لوگ جالے میں ہم لوگ اتنا تھک رہے ہیں تو رات میں کوئی ساتھ آراش کر جائیں گے لیکن بھائی جان سے پتا چلا کہ ہم پر خدرت نور ہوتا ہے جبل نور کی مناسبت ہو نظار اس کے نظار یہ حریلی ہے مکہ میں اس کی بھی یہ قیمت کی ایک نشان نہیں آئی جب مکہ میں عام رہلی زیادہ ہو جائے گی تو قیمت نزدیک ہو جائے گی آج جی جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا تعلق کہا سہتا ہے آپ جتنا علم ہے ہر ملک سے آتے ہیں رات کے ٹی آئیں گے آپ کو انڈونیشیا ترکی زیادہ ملیں گے اب آئیں گے پاکستان ہی ملیں گے بنگلہ دیش ہی ہر چیز انڈیا والے ملیں گے زیادہ ہر انسان حج آپ اپنے گروپ کے ساتھ سے زیادہ آتا ہے جو سب سے ادھا عمر دراز لے جاتے ہیں جو عاشق رسول ہو اس کو عمر دیکھی نہیں جاتے چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے بیچ میں جو ساتھ ستر سال کے ہیں جیسے وہ بزرگ آرہا وہ ابھی دیکھو یہ آرہا ہے دیکھو ابھی یہ کس عمر کی ہے تو یہ عاشق رسول کی ہے یہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی شان ہے ہاں جی ان سے بات کی ان کی پتر نے ہمارا یہ ہے کیا یہاں کچھ حدثہ ہوا ہے کبھی بہت عرصہ ہو گئے بارش کی وجہ سے بہت عرصہ ہوتے ہیں بجلی چمکتی بجلی کی وجہ سے اس کے علاوہ چرتے چرتے کسی کو اٹیک آ چاہتے بہت دیکھا نہیں اٹھا کے لاجاتے ہیں بے ضافتہ حکومت کا پورا انتظام ہے ایک دمہ حکومت آجائے گی سر یہ درمینی راستہ بنا رہے ہیں کام کب سے شروع ہو ہے یہ کام 2019 سے شروع ہے کرونا کے بعد سولت بہت سولت ہے جیسے کہ ہم دھلان سے نیچے سے اوپر آئے یہ 1200 کچھ ہے 1200 سے نیچے 1200 سے اوپر ہے 2500 فٹ ہے ڈائی ہزار فٹ ہے سر ایک اور سوال یہ کہ آپ دھوک ہو باریش ہو آپ اپنے تجارت میں لگے ہو ہیں میں کہوں گا ایک خدمت ہے خدمت ہے یہاں پر ایک شرمت کا کتنا چانس کرتے ہوں یہ گلاس ہے یہ تین ریال کے دیتے ہیں دو گلاس ہم پانچ ریال کے دیتے ہیں اگر کسی کے پاس پیسہ ہی نہ ہو تو ہم ایسے بھی پلا دیتے ہیں جو بزرگ ہے اس کو بھی ہم ایسے پلا دیتے ہیں ہم ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستان میں خوشی ہوئی کہ آپ اجانت پر خدمت سمجھ کر رہے ہیں بڑی بات ہے انشاءاللہ ہندوستانی ہونے ہمارے ہندوستانی ہیں الحمدللہ ہندوستان ایک شہر ایسا ہے جو خدمت کے لئے جانا جاتا ہے ملک خدمت کے لئے پہچانا بھی جاتا ہے مہمان نوازی بھی ہمارے شہر ملک بہت ماشاءاللہ عام بات ہے تو ہم نے یہاں پر چالیس سال کے بعد ہم لوگوں نے خدم رکھا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ یہاں پر بھی حجیوں کی خدمت میں ہندوستانی کو اللہ نخصہ سبانہ 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 آج پہلی بار آپ آئے اس کی کیا وجہ پتا نہیں بس یہاں پر بلاوہ جو تھا میں سمجھتا ہوں میں تو ادنا سا ایک امتی ہوں اللہ کے رسول میں جسراخ ہی نہ ہو جائے جب نبوت اللہ کے رسول سلام کو نوازی گئی تھی یہ بھی چالیس سال کی عمر میں ہوئی تھی میں اپنے آپ کو خشنصیق سمجھتا ہوں مجھے بھی یہاں پر چالیس سال میں حاضر ہونے بس میں اتنے سے خوش ہوں کہ اللہ یہ نزبت چالیس سال عمر کی نزبت سے ہو سکتا ہے سبان اللہ سبان اللہ سنیت سر آپ کی زیٹور کی سر کتنے سال سے الحمدللہ ہم لوگ دوہ در گیارہ سے ہم پر حجی کو لے کر آ رہے لیکن مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے دوہ در تئیس میں ہاج ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایک تو ہمارے ساتھ ہمارے سر مجسوری صاحب ہیں مجسور ہمارے خیسر بھائی بھی ہیں شکریہ شکریہ بھی کر رہا ہیں لوگ الحمدللہ ان کے ساتھ بہت اچھا سپر ہمارا رہا ہے ہمارے یادگار لمحے رہیں اور انشاءاللہ آخری سال تک بھی آ رہے شکریہ یہاں پر سعودی عرب کا کوئی بھی شہزاد آتے آتے بہت آتے آتے رہتے وہ لوگ کیسے جاتے ہیں وہ بھی آسے جاتے ہیں جیسے ہم جاتے ہیں چل کے جاتے ہیں آن خیدہ وہ بھی ہم کفیل کے انڈر ہیں سعودی کے انڈر ہیں ہم جو ہمارا کفیل ہے کفیل کے انڈر سے کفیل کے انڈر کام کفیل کے انڈر ہیں ہم اپنی من مردی سے کام نہیں کر سکتے جس طرح ہم مغیر کسی لگیج کو لگیج کسی بوچ کنہ جانے کے لئے بڑے ہم ساما کر رہے آپ پانی کو ساری اشیاء کو لے کس طرح آسانی آجاتے ہیں 30-40 کلو بزن ہمارے پاس ہوتا ہے آسانی آجاتے ہیں ہمارے دن میں دو چکر ہوتے ہیں دو تین چکر ہوتے ہیں بس عادت ہوگئے چلنے پھرنے کی عادت ہوگئے اللہ نے چن لیا آجی جاوید آم جاہی دوسائن تاکہ بہمار میرے 30 سال آئے یہ مبارک جگہ ہے جہاں حضور پاک دو دو تین تین مہینے یہیں عبادت فرماتے تھے اپنے ساتھ ساتھو اور پانی لے کر مہینوں تک یہیں رہتے ہیں اور قرآن پاک کی پہلی آیات وہی یہیں مبارک جگہ اللہ تمہار ہر کسی کو نصیب کرے دکھائیں آم رب بنا تو ہم یہ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ آج کے نوجوان جو چڑھنے کی بہت تکلیف تاہورے ان کو تکلیف جو بہت برداشت کرنی چاہیے حضور پاک اپنی عمر کے حساب سے بنا کسی رکاوٹ کے بنا کسی تکاوٹ نہیں کوئی تکاوٹ کے بغیر تکاوٹ کے گھنٹا بھی نہیں لگا میری ستر سال عمر تقریبا نوجوان کے لئے کوئی منزل نہیں آئے ان کے لئے آدھے گھنٹا سفر آئے اگر وہ احمد کریں ارادہ پکا ارادہ ہو تو ارادہ نہ ہو تو دعا کریں اتا فرمائے رسول اللہ تعالی خیر محمد وآلہ 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 اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چھانل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کھیا رائے ہیں جبل نور جہاں غار ہرہ موجود ہے اس کو لے کر اس کی زیارت کو لے کر جہاں پر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محبت مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وآلہ آیا کرتے ہے اس کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کے لیے السلام وآلہ وآلہ وبرکات موسیقی